انٹر بینگ میں روپیہ آج دو سو بائیس روپے پہ کلوز ہوا ہے اور یہ دو سو چوبیس دو سو پچیس پہ بھی مارکیٹ میں اس کا ریٹ کوٹ کیا جاتا رہا ہے اس قدر خوفناک صورتحال ہے کہ اگر آپ اس کو میننج نہیں کرتے تو بدترین معاشی بہران پاکستان میں پیدا ہونے جا رہا ہے کہیں بریک لگانے کی ضرورت ہے کیونکہ زیادہ اناثار ہماری معاشیت کا امپورٹیڈ اشیاء کی اوپر ہے تو جتنا روپیہ نیچے گرتا جائے گا ہر آنے والا جو امپورٹیڈ آئٹم ہے اس کی قیمت روپوں میں آپ کو پہلے سے زیادہ ملے گی پچھلے مہینے اگر آپ نے پچیس تیس ویسد انفلیشن بھگتا تھا تو اگلے مہینے آپ چالیس ویسد انفلیشن کی تیاری رکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آئل کی پرائسیز ہیں وہ بھی جب آپ کا روپیہ نیچے گرتا ہے تو روپوں میں وہ قیمت بڑھ جاتی ہے آپ کو اس کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا تو یہ ایک ایسا بدترین بہران ہے جو ہمارا جس سے سامنا ہے اس وقت اور لیڈرشپ کے لیول کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک کیوٹک سین فیز کر رہے ہیں کہ پنجاب حکومت بچنی ہے کہ نہیں مرکز میں ایک انتخابات آج ہونا ہے کہ کل سائفر عمران خان کو کس نے بھیجا تھا وہ اسد مجید نے بھیجا تھا یا ڈوناللو نے ڈائیکٹلی بھیجیا تھا یا کسی نے چھپا لیا تھا فارن آفیس کا کسی کلرک نے یہ بحث ہے پاکستان میں یہ بحث نہیں ہے کہ روپیہ دو سو بائیس پہ بند ہویا اور کل پتہ نہیں دو سو سات روپے گرا ہے ایک دن میں یہ انٹر بینک کی کلوزنگ ہے آٹھ نار پہ بھی گرا ہوگا دن کے وقت یہ کلوزنگ ریٹا آپ کو بتا رہا ہوں سات روپے والا تو لمحہ فکریہ ہے مجھے بعض اوقات شدید دکھ ہوتا ہے اپنے لیڈرز پہ بشمول عمران خان بشمول شہباز شریف بشمول اسٹیبلشمنٹ کہ جب ملک کے اندر اتنا بڑا کرائسیز ہے تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہمارا فوکس ہونا چاہیے ہمارا فوکس اس کے علاوہ ہر چیز کے اوپر ہے ایک سو چار روپے کے اوپر اس آگدار کو گالیاں نکالی جاتی تھی کہ ایک سو چار روپے کے اوپر روپے کو اس نے رکھے رکھا ہے نیچے گرنے نہیں دیا اس وجہ سے پچیس ارب ڈالر سے برامدات بڑھ نہیں سکی اب پاکستان تحریک انصاف جتنے دعوے کر رہی ہے اگر تھوڑا سا بھی سچائی بولیں تھوڑا سا بھی تو پچیس سے کتیس ارب ڈالر کی برامدات ہوئی ہیں چھ ارب ڈالر کی جس میں سے آدھے سے زیادہ جو انکریز ہے وہ صرف ہائر ویلیو زیادہ کیمتوں کے باعث ہمیں ملی ہے تو کمایا کیا ہم نے تین ارب ڈالر اور گوایا کیا کوئی پچاس ارب ڈالر کرزوں کی شکل میں اور روپے کی قیمت ایک سو چار سے اب دو سو بائی سکتا ہے خدا کی پناہے وہ لوگوں کا حال سوچیں جو پندرہ بیس ہزار پر مہینہ پر زندہ تھے وہ کیا زندہ ہیں ابھی بھی وہ بجلی کے بل گیس کے بل اور وہ روٹی کیسے کھائیں گے اور کیسے کھائیں گے اگر ہمارے لیڈرز واقعی لیڈرز کہلانے کے مستق ہیں تو کل اکٹھا بیٹھ جائیں عمران خان بھی بیٹھ جائے نواز شریف اور عاصف زرداری بھی بیٹھ جائیں اور ملک کا سوچیں ادر وائز یہ سارے پاکستان سے دھوکہ کر رہے ہیں اپنی کرسی کی خاطر عمران خان بھی دھوکہ کر رہے ہیں شباز شریف بھی دھوکہ کر رہے ہیں اگر لوگوں کی زندگییں ہی نہیں ہیں تو کیا کر رہے ہیں کبھی کہتا ہے کوئی قوم بنانے لگاؤں کوئی کہتا ہے ریاستہ مدینہ بنانے لگاؤں پی ڈی ایم والے کہتا ہے ہم پاکستان بچانے لگیں سب گمراہ کر رہے ہیں یہ کرائسیس ہے جس کے اوپر حل چاہیے اور یہ ان کی پلوٹیکل کیاوس کی وجہ سے یہ ڈیپن ہوا ہے اس وقت سب سے زیادہ جو فنڈامینٹل ریالیٹی یہ ہی ہے پاکستان کی گلوپلی ڈالر سٹرانگ ہوا ہے یہ بات اس میں شک نہیں ہے لیکن ہمارا روپیہ پہلے ہی انڈر ویلیوڈ تھا وانیٹی نائن پہ جب ان کو حکومت ملی روپیہ انڈر ویلیوڈ تھا سٹرانگ روپیہ نہیں تھا اس وقت روپیہ کو ایک سو ستر بہتر پہ ہونا چاہیے تھا اور پی ایم ایل این میں خوش فہمی تھی کہ ہم آئیں گے تو ایک سو ستر بہتر پہ یہ لے آئیں گے لیکن کرائیسز اتنا بڑھتا گیا اور جو بائی لیٹر وقت پہ آنی چاہیے تھے وہ بھی نہیں آئی اور اب ہم دو سو بائیس چوبیس پہ کڑے ہیں حال لربی بھی سوچ لیں اس سے بہتر کوئی موقع ملے گا نہیں بعد میں پچھتانا پڑے گا وقت جون جون گزرتا جاتا ہے کرائیسز بڑھتا جاتا ہے سمیٹا نہیں جاتا